ہر گزرتا منظر اور ہر گزرتا لمحہ دردناک بنتا جا رہا تھا ابتدا میں جلد پر سوزش اور الرجی کے نشانات آہستہ آہستہ گہرے زخموں میں بدلتے جا رہے تھے جو کہ مناسب علاج کی سہولیات نہ ملنے پر پیپ زدہ ہو جاتے تھے اور جسم میں شدید بدبو پیدا ہو جاتی تھی اور مریضوں کی جسم سے گوشت آہستہ آہستہ الہدہ ہونا شروع ہو جاتا تھا یہ مریض اپنے جسم کے آزا کو بجانے کے لیے موں ہاتھوں اور ٹانگوں سمیت باقی جسم کو بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے تھے پرائے تو پرائے ٹھہرے اپنے بھی غوف زدہ اور دہشت زدہ ہو کر اپنے پیاروں کو خود سے دور کر دیتے انہیں شہر سے دور کوڑی آہاتوں میں پھینک دیا جاتا یہ ہوناک مناظر اور دردناک لمحات انیس سو اٹھاون مغربی جرمنی کے ایک چرچ میں کیتھرینہ مارتھا کی آنکھوں کے سامنے نشر ایک ڈوکومنٹری میں دکھائے جا رہے تھے یہ وہی عظیم کیتھرینہ مارتھا ہے جو بعد میں ڈوکٹر رتفاؤ کے نام سے ایک تاریخ رکم کر گئی آپ نے انسانیت کی خدمت کی تاریخ رکم کی اور اپنا آپ دوسروں پر نچھاور کر دینے کی ایک نئی تاریخ بنائی نو سپتمبر انیس سو انتیس کو جرمنی کے شہر لیپزک میں پیدا ہونے والی رتھ کیتھرینہ مارتھا فاؤ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہوئی آپ انسانیت کے لیے بھرپور جذبات رکھتی تھی اور اسی خواہش نے ایک مشنری تنظیم ڈوٹر آف تا ہارٹ آف میری تک آپ کو پہنچا دیا دوکومنٹری کے اگلے مناظر میں دکھایا گیا کہ ان کوڑی آہاتوں میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور مریضوں کے لواہکین اور مخیر حضرات ان کوڑی آہاتوں کے باہر سے کھانا اندر پھینک دیا کرتے تھے اور یہ بیچارے دھتکارے ہوئے لوگ متی سے اٹی ہوئی روٹیاں چھاڑ کر کھا لیا کرتے پاکستان میں نقابل علاج قرار دیے جانے والا جزام کا مرض آہستہ آہستہ پھیر لہا تھا اور اس مرض سے متاثرہ لوگ سسک سسک کر باقی زندگی گزار رہے تھے یا پھر خودکشی کر کے اس بوجھ سے آزاد ہو رہے تھے انیس سو ساٹھ میں اس مشنری تنظیم نے ڈاکٹر روتفاؤ کو پاکستان بھیجوایا یہاں جب آپ نے جزام کے مریضوں کی قابل رحم حالت کا قریب سے مشاہدہ کیا تو آپ نے واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا کراچی ریلویس ٹیشن کے قریب کوڑیوں کی بستی میں ایک جھومپڑی میں فری کلینک کا آغاز کیا آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا روتفاؤ اور ان سے منسلک مسیحاؤں کا جذبہ بھی تازہ دم ہوتا رہا جھومپڑی سے شروع ہونے والا کلینک ایک بقائدہ ادارے کی شکل اختیار کر گیا جس کے زیر انتظام مزید مراکز بنتے گئے اور لوگ مسیحائی کی جذبے سے سرشار ہو کر تربیت لیتے رہے اور جزام کے مریضوں کا علاج کرتے گئے یہ مراکز کراچی لاہور اور راولپنڈی سمیت چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دور دراز کے علاقوں میں بھی قائم کیے گئے جنہوں نے معاشرے سے کٹ جانے والے ان افراد کے درد کو سمجھا ملک بھر میں ایک سو ستاون مراکز قائم کیے گئے ان مراکز نے لگ بگ ساٹھ ہزار مریضوں کی دیکھ پال کی اور علاج معالجے کی خدمات سر انجام دیں یہ ڈاکٹر رتفاؤ کی انتک محنت ہی تھی کہ انیس سو چھانوے میں عالمی ادارہ سیحت نے پاکستان کو جزام سے پاک قرار دے دیا زندگی کے باقی چھپن سال ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان اور کوڑ میں مبتلا افراد کی خدمت میں گزار دیئے انیس سو اٹھاسی میں انہیں پاکستان کی اعزازی شہریت ملی تو ساتھ ساتھ اپنے خدمات پر انہیں قومی اور بینل اقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز حلال پاکستان اور ستارہ قائد عظم اور فلپائن کی حکومت سے رومن میکسی سے اوورڈ سے نوازا گیا انیس سپتمبر دوہزار ستنہ کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور انیس توپوں کی سلامی دی گئی اور انہیں کراچی کے گورہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا